پاکستان ایک ون سائیڈڈ مقابلے میں کس طرح سے باہر ہوا کس طرح سے سری لنکا نے پاکستان کو دھول چٹائی اب بھارت کے اندر کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے یعنی آپ لوگ رونا بن کے جئے میرے تک آواز آ رہی ہے ایشیا کپ کا فائنل ختم ہوا سری لنکا بنا سکس ٹائم ایشیا چیمپئن تی ٹونٹی فارمیٹ میں پہلی بار اس سے پہلے دیکھا کس طریقے سے سری لنکا میچ جیت چکا ہے اور سری لنکا ایک ایسی ٹیم جسے ابھی نیکسٹ منت جو ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں کوالیفائر کھیلنا ہے اور وہ ایشیا کپ کا فائنل جیت چکا ہے حالانکہ جس طریقے سے سری لنکا نے سپر فور میں جو اپنا آنے سے پہلے بانگلہ دیس کو باہر کیا تھا اس میچ سے مجھے لگا تھا کہ یہ ٹیم کسی کو بھی ہرا سکتی ہے مجھے لگا تھا کہ یہ ٹیم کسی کو بھی ہرا سکتی ہے اور اس نے وہی کیا انڈیا افغانستان پاکستان تینوں کو ہرایا اور وہ فائنل جیت چکی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان کا پھر اس کے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے یعنی یہ میچ جو کہ بڑا سمپل سا میچ لگ رہا تھا پاکستان واضح طور پر پورے دنیا میں فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا کہ پاکستان ایشین چیمپین ہوگا آخر ایسی کون سی وجہ بنی جس وجہ سے پاکستان ایشین چیمپین نہیں بن سکا اور سری لنکا جیسی کمزور ٹیم سری لنکا جیسا کمزور ملک وہ ایشین چیمپین بن گیا اس حوالے سے ہم نے بات کرنی اور سب سے پہلے سری لنکا کو مبارک ہو سری لنکا جیسا دیوالیا ملک سری لنکا جیسی کمزور ٹیم اس بات میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہمت سے کھیلے ہیں وہ جرہ سے کھیلے ہیں انہوں نے ہمیں شکست دی ہے پاکستان مقابلے میں تھا ہی نہیں پاکستان ون سائیڈ میچ کھیل کر ہارا ہے یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے دی یہ سنسنی خیز مقابلہ تھا ہی نہیں یہ میچ شروع سے ہی سری لنکا کے ہاتھ میں آ چکا تھا اس حوالے سے ہم نے بات کرنی سب سے پہلے جی میچ شروع ہوتا ہے ٹاس ہوتی ہے ٹاس پاکستان جیت لیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب اگر پاکستان نے ٹاس جیت لیا ہے تو اب میچ جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان دوسری باری لے گا پاکستان پہلے بالنگ کرے گا اور پاکستان ایزی لی چیز کر لے گا ہاں اس سے پہلے ضرور سپر فور محلے میں پاکستان میچ ہار گیا تھا لیکن پورے پاکستان میں یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک عام سا میچ تھا اس کی کتنی کوئی ورت نہیں تھی ظاہرہ پھر بھی سری لنکا اور پاکستان کے درمیانی فائنل ہونا تھا یہ میچ پاکستان آسانی سے جیت رہا تھا آئی آئی سی سی اور دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج ایشین چیمپئن پاکستان ہوگا اور پاکستان میں سیلیبریشن کی تیاری بھی کر لی گئی تھی کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا اور آج ہم ایشین چیمپئن بن جائیں گے کیونکہ پاکستان نے جب ٹاس جیت لیا تھا نا پھر امیدوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا لیکن پاکستان جب ٹاس جیت لیتا ہے فیلڈنگ پاکستان پہلے کرتا ہے جو پاکستانی بولرز کی اس کے اوپر آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں ایک تو بات فائنل میں پہنچنا یقینی بہت اچھی بات ہے بڑھ ہم اچھا نہیں کھیلے اس کو تو ماننا چاہیے ہم اچھا نہیں کھیلے ایک میچ کھیلنے سے تھوڑی تو ہم نیل بائٹ جا کے جیتے ہیں چلیں اس ایونٹ میں ایسا ہوتا ہے دوسری ٹیم میں تو سٹریٹ کر رہی ہیں سارا کچھ آپ نے آج دیکھ لیا جو چیزیں ٹاس سب سے وائٹل ہے یہ ہے وہ ہے کدھر انہوں نے دکھا دیا گیا کچھ نہیں ہے انہوں نے ٹاس کی اس میت کو غلط ثابت کر دیا جہاں ثابت کر دیا اور اب دیکھیں یہ تو اپنی جگہ ہے کوئی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا ہمارے کلک کوئی نہیں چاہتا آپ کی جو خامیاں ہیں اس کو آپ دیکھیں آپ کے پاس بہت اچھا وقت ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں چاہے جتنی بھی مینجمنٹ کے آدمی ہو یہ کہنا کہ صحیح نہیں لوگ اچھے آج یہ ہمارا آج سے نظام نہیں چلنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اندر جا کے سب کچھ دیکھا ہے بہت کچھ ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم کیا کریں اس میں تو اس میں جو لوگ وہاں بیٹھیں اور رمید راجہ اس وقت ٹاپ والے آئے ہیں اگر کرکٹر کے اس میں دیکھیں کہ ٹاپ آئے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں جیسا مجھے پتا چلا کہ شاید وہ اس میں سیلیکشن میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں یہ سیلیکشن کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے یعنی کہ شان مسود رنس کیے جا رہا ہے اور آپ اس کو بینچ پر بھی بٹھانے پسند نکل رہا ہے اس لیے کہ شاید اگر بینچ یہ چیز نکالنی پڑے گی کہ اگر اس نے کر دیا اور یہ آ جائے گا تو دوسری کی جگہ کا کیا ہوگا یہ میرا خال ہے کہ اس کو ہمیں یہ سکس ہے سکس اوار اور حسنین چھککہ مار رہا ہے حسنین بس اب یہی رہ گیا تھے ہاں بیٹھ والے تو چھککے مار رہے ہماری ساری ٹیل میں بس اب یہی رہ گئے تھے جنہوں نے چھککہ نہیں مار رہا تھا بجے ہم ابھی رعوف کو بھیج دیا چھککہ اس نے مار رہے تھے تھوڑا فاہ میں آپ کو نا فلیش بیک میں بس ایک منٹ کے لیے لے کے جاؤں گا پہلے تنویر سے سننے ہم میری بات کو آگے بڑھا لیں گے وہ یہ کہ جب رمیز راجہ آئے ورلڈ کپ کا سکواٹ تبدیل کیا رمیز راجہ نے آنرشپ لی آپ نے ورلڈ کپ میں انڈیا کو جب مارا ایک سو باون رن والی جو تھی بغیر وکٹ کے اس کے بعد کسی اور کے پاس طاقت چلی گئی بس میں اتنا گھوں گا وہ تو ہے وہ تو نظری آ رہا ہے کہ ون مین شو چل رہا ہے دیکھیں مجھے خلافات ان چیزوں کے ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہار گئے تو مجھے غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ابھی آپ نے پھر بات کی کہ ہم سیکھیں گے کیوں کب تک سیکھیں گے سیکھنے کے لیے تو کوئی وقت ختم نہیں ہوتا میں اس بات سے اگری نہیں کرتا سیکھنے کے لیے اب کیا پاکستان ٹیم کو بند کر کے رکھنے سائٹ پہ سیکھنا ہی تو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے بات تو سنیں نا بھائی کیا میڈل آرڈر میں پلیئر لانا کیا یہ بھی سیکھو گے کب سے ہم یہ ہے اس سے سیکھنا ہے کب سے ہم ٹیم 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 کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے تین چار پلیئر نہیں ہیں اب میڈل آرڈر کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا آپ کو کرنا ہے شان مسود کی جس طرح بات ہوئی اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اگر فخر زمان ایزا اوپنر سنیں اوپنر سے اگر تیسرے پہ کھیل رہا ہے تو شان مسود بھی تو اوپنر ہے وہ کیوں نہیں تیسرے پہ آ سکتا اس کے بعد آپ کے پاس اتنا اچھا پلیئر کامران غلام ہے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں پی ایس ال دیکھیں ڈومیسٹک دیکھیں ہر میچ میں وہ لڑکا رن کرتا ہے یار میڈل آرڈر میں جو ہم بات کرتے ہیں کم اس کا میڈل آرڈر کے پلیئر تو رکھو ہوگا کیا پھر ہوگا یہ کہ یہ تین چار پلیئر لڑکے رنز نہیں کریں گے نا پھر ہم ہی بیٹھے یہاں پہ پہ پتے کہ بولیں گے شویب ملی کو لے آؤ واپس کیونکہ وہ ٹیکنیکلی بڑا اچھا ہے کیونکہ وہ سپنر پہ بڑا اچھا کلتا ہے کیونکہ وہ بڑا لین ہے بڑا سلم ہے بڑا پٹ ہے غلطی ہماری ہے نا ہم نے بیک اپ بھی تو ایسے تیار نہیں کیے نہیں غلطی ہماری نہیں ہے غلطی ان کی ہے لڑکوں کی نہیں ہے یہ سلیکٹرز کی ہے بھائی آپ کیوں نہیں ایسے لڑکے لے کے آتے جو پروپر اس جگہ کے ہوں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے جی اوپنر اگر بابر آزم سے آج کے میچ میں اس پوری سیریز میں رنز نہیں ہوئے تو بابر آزم اگر ہم اس کی قولٹی کرکٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی شروع کے چھے آور کے سرکل جو ہے وہ آٹیکنگ کرکٹ ہو تی ٹونٹی کرکٹ اور ونڈے کرکٹ کے پلیئرز اور ہوتے ہیں اگر بابر سے رن نہیں ہو رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تیسرے نمبر پہ آ جاؤ اگر رنز نہیں ہو رہے یا اگر وہ بھی رہے تو اوپر سے آٹیکنگ کرکٹ کھیلو اس کے بعد بابر آزم نیچے سے لے کے چلے اپنے شاہد بھائی کی طرف چلتے ہیں شاہد بھائی تین بولے رہ گئی ہیں صرف اور تین بولوں پہ تیس رن چاہیے تو وہ ہلا بولر آج ہے جو بہر بول کے دس رن کراتا ہے دس رن کے اوور دو چار ہو جائے تو دو تیل ہو جائے شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے جی شاہد صاحب کیا کہیں گے جی آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے جی ون فورٹی ون فور نائن میچ تو ختم ہی ہو گیا اب تو صرف ایک فارمالٹی ہے جو پوری ہو رہی ہے اس ایشیا گب کی کیمپین میں پاکستان کی پرفارمنس پر آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں سٹارٹ اچھا لیا تھا فائٹ کر کے پانچ فکتوں سے آ رہے اور پھر اس کے بعد انڈیا کو اور آیا افغانستان سے آخری اور میں جا کے پیچ جیتا پھر اگزم سے بریک لگ گئے کہ سری لنکا کے خلاف ڈیڈ میچ میں آپ نے اپنے پروپرلی بینچ سٹینچ چیکنی کی تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ کہاں کھڑیں سری لنکا کو فل کریڈٹ دیں گے پہلے میچ میں صرف ایک سو پانچ رنس پر آل آؤٹ ہو گئے تھے وہ اور ان سٹھ گیندوں پہلے وہ میچ ہار گئے تھے آٹھ وکٹوں سے وہاں سے انہوں نے ٹرن راؤنڈ کیا پانچ میچ لگتار جیتنا اس ینگ ٹیم کے لیے کمال کی بات ہے اور پچھلے میچ میں پاکستان نے بلکل ایسے شورٹ مارے جو سیتے فیلڈر کے ہاتھوں میں جا رہے تھے اس میچ میں بھی سیتے فیلڈر کے ہاتھوں میں یعنی پاکستان کے بیٹسمنوں نے کوئی کوشش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا سری لنکا فیلڈر کو اور پرمود مادو شانک جو پہلا ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں تو دوستو جیسا کی میں نے بولا سری لنکا نے اس ٹورنمنٹ میں ایک جبر جیس طریقے سے کھیلا اور میں چاہتا تھا یار کی فائنل میں سری لنکا جیتے اگر بھارت نہیں جیت رہا تو میری سیکنڈ فیوریٹ تھی سری لنکا تھائرڈ فیوریٹ تھی افغانستان فورت تھی اوویسلی بانگلدیس پھر پاکستان تھی ہونگ کونگ تو ریس میں تھی نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں سری لنکا جس طریقے سے ہوسٹ نیشن ہے اور جس طریقے سے کنٹری ابھی گجر رہی ہے جس طریقے کے ماہول سے پاکستان بھی بہت مطلب پاکستان کی بھی ماہول خراب ہے پاکستان آن پیپار تو بہت مجبور ٹیم تھی لیکن سری لنکا کے کرکیٹرز جو انڈی ویزویلی جس فلو میں کھیل رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہوگی کس طریقے سے ہسرنگا ون مین آرمی ابھی تو نمبر بنا آل راؤنڈر اگر دنیا میں کوئی ہے تو ہسرنگا ہے وہ ایک نمبر کا فیلڈر ایک نمبر کی بیٹنگ کر رہا ہے ایک نمبر بولر ہے وہ complete کرکیٹر ہے ہسرنگا RCV نے اس کو نو کروڑ میں نو یا دس کروڑ میں خریدا تھا بلکل perfect investment ہے proper کرکیٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہوگی کس طریقے سے آج اس نے ون مین آرمی کی طرح پانچ وکیٹ گر گئی تھے انٹھاون رن پہ اس کے بات آگے ہسرنگا نے پہلے مارا 36 رن بنائے تقریبا مجھے exactly 36 یا 37 رن بنائے ساتھ ہی ساتھ راجہ پکچے بھی کھیل رہا تھا راجہ پکچے کیا sensible کھیل رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ آؤٹ نہ ہو جائے لیکن اس نے دیکھا کہ ہسرنگا مار رہا ہے تو وہ sensible کھیل رہا ہے پھر لاشٹ میں راجہ پکچے نے مار دیا مطلب یار کیسا counter attack کیا ہے مطلب سیکھنا چاہیے یہ لوگ کیا گجب کا counter attack کرے ہیں پانچ وکیٹ گرنے کے بعد بھی 170 تک target پہنچایا اس کے بعد سری لنکا کے baller نے پہلا ہی over اتنا گھڑیا ڈالا لگ بھگ 2 یا 3 no ball پھر white 11 run inside 0 ball پہ بن چکے تھے مطلب target سیدھا 160 ہو گیا اس کے بعد بھی باپسی کی پھر آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے انہوں نے extra مطلب extra effort لگایا فیلنگ میں اور کس طریقے سے catches پکڑے پاکستان کا یہ catch تو ایسا ہے کی catch تو drop ہوا ball مطلب یہاں سے bounce ہو کر اور وہ سیدھا جا رہی ہے boundary میں ساداب خان اور آسف علی تھے اس catch میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کو لے کر بھی کافی memes بننے لگے ہیں تو یار سری لنکا کو salute ہے اور جس طریقے سے وہ مطلب ان کے coaches کو لے کر بھی کافی آکاس شوپڑا ہندی commentary میں اگر آپ میس دیکھ رہے ہو تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ کیا coding use کر رہے ہیں 2D 5D 6D بڑے ہی وہ انگلینڈ کا coach اور جورجس طریقے سے اس نے مطلب بڑے بڑے جائنٹ انڈیا پاکستان obviously سب سے مجبور ٹیم تھی لیکن سری لنکا کو کوئی بھاؤ نہیں دی رہا تھا سری لنکا سے زیادہ strong لوگ افغانستان بانگلہ دیس کو کہہ رہے تھے لیکن سری لنکا ایشیا کب جیت گیا ٹیم پرپورمنس اب دیکھیں آپ کو کیا کہنے اس ٹاپک کے پر پلیز کومنٹ میں اپنی رائے تھے اس ٹاپک کو لے کر میں لگاتار